موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج کے میرے ولوگ میں آپ کو ویکن روٹین تو میں دکھاؤں گی ہی ساتھی ساتھ میری کزن نے اپنے گھر کھانے پہ بلایا تھا اور ہم ان کے آدعوت پہ گئے تھے تو اس کی بھی کچھ جل کیا ہے ویکنڈ کے ناشتے پہ ویسے ہی پراتے ہوتے ہیں اور سردیوں میں مولیاں اتنی اچھی آ رہی ہیں کہ میں نے بنائے مولی کے پراتے اور چائے کے ساتھ ہم نے کھائے چھٹی کے دن جب ہسمن گھر پہ ہوں بچے گھر پہ ہوں تو میں گھر کی کلیننگ وغیرہ نہیں کرتی وہ میں لاسٹ ورکنگ ڈے میں ہی سارا کچھ کلیر کر لیتی ہوں یہاں تک کہ کپڑے دھونا تیہ کرنا آئرن کرنا ساری چیزیں میں پہلے ہی کر لیتی ہوں تو چھوٹے موٹے اگر کچھ کام ہو جیسے کہ اکڑی پتے لائی تھی فریش اور انہیں میں نے سکھا کے باٹل میں سٹور کر کے رکھ لیا تو اس سے ان کی شیلف لائف بڑھ جاتی ہے اور پھر جب چاہو انہیں استعمال کر لو پچھلے ویکنڈ پہ میرا پاکستانی سٹور جانا ہوا تھا تو وہاں سے میں روح افزر کی باٹل لے کر آئی تھی میں اپنے گھر میں ضرور رکھتی ہوں کیونکہ بچے شوق سے پیتے ہیں اکثر ملک میں ڈال کے پیتے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے ہفتے میں ایک دو دن تو میں تخمے بلنگا بھیگوں اور اس کو پانی کے شربت جیسے ہم بناتے ہیں رمضان میں تھوڑا سا لیمن نچوڑ کے اور جامشری کا شربت بنا کے سب کو دوں کیونکہ تخمے بلنگا صحت کے لئے بہت اچھا ہے ہمیں پینا چاہیے پیٹ کی گرمی کو بھی ختم کرتا ہے اور اس کے مختقل استعمال سے باڈی میں کیلشم بھی اچھا رہتا ہے کوشش ہوتی ہے بچوں کو دودھ کے شربت میں یا پانی میں ہی اٹلیز بنا کے دے دیا جائے اس طریقے سے اس کا انٹیک رہے یہ نہ صرف کانسٹیپیشن اور ایسیڈیٹی سے بچاتا ہے بلکہ اس کے ایک مسلسل یوز سے ہمارے سکن بینفیٹس بھی بہت ملتے ہیں ونٹر ہالیڈیز ختم ہوئی ہیں بچے سکور میں واپس آئے ہیں تو ہر کوئی عمرہ کا کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر آ رہا ہے تو میری بیٹی کی فرنڈ نے اس کو یہ عمرہ سے آئی ہے اور یہ مائگنٹ فریج مائگنٹ دیا ہے تو وہ مجھے لاکھے دے رہی تھی ماما اس کو فریج پہ لگا دیں بس میں نے کہا کچھ خاص کوکنگ تو کرنی نہیں ہے کیونکہ رات کا تو ہمارا ڈینر کزن کے گھر میں ہے تو چلو میں زیرہ بھون کے پسکے رکھ لوں میں اکثر مسالے گھر میں خود ہی بھون کے پسکے رکھتی ہوں بھون کے پسکے سے ہوتا ہے موائسٹر نہیں رہتا اور مسالے کی بوٹلز میں کیڑے بھی نہیں آتے میری عادت ہے میں اپنی مشینز کو اس طریقے سے شاپرز میں سٹور کر کے رکھتی ہوں کور کر کے رکھتی ہوں تو اس طریقے سے مشینیں گندی نہیں ہوتی جب ہم نے استعمال کیا ان کو صاف کر کے پھر سے کسی بھی شاپنگ بیگ میں یا ٹرانسپیرنٹ بیگز میرے پاس عمومن ہوتے ہیں میں ان میں لپیٹ کے ان کو اپنے شلف کے اندر رکھتی ہوں تو امی کو ہمیشہ ایسے کرتے دیکھا تھا مشینیں اتنی صاف رہتی تھیں جیسے بلکل نئی ابھی لی ہوں تو میں بھی اسی طریقے سے کرتی ہوں یہ دیکھیں زیرہ پس گیا اور اس میں سے اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی بس پھر میں نے اس کو بوٹل میں سٹور کر کے رکھ دیا اس طریقے کے چھوٹے چھوٹے کامنا میں ویکنڈز پہ کر لیتی ہوں اور بس اس کے بعد پھر میں نے تخمے بلنگیا کو بھگویا تھا تو وہ پھول گیا تھا بس اس کو سرف کیا سب نے پی لیا اور پھر ہزبن نے گروسری کا سمان لہ کے دیا تھا ویکنڈ گروسری کا تو بس میں نے ان کو سب کو خالی کر کے ساری چیزیں صحیح جگہ پہ رکھیں کیونکہ اگر شاپرز میں اس طریقے سے چھوڑ دو تو ان میں پھر پانی آ جاتا ہے اور پھر فروٹس اور ویجیٹیبلز خراب ہو جاتے ہیں تو جس لمحے گروسری آتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کے ساتھ ہی ساتھ اس کو سیٹ کر دیا جائے کیوز کرتی ہوں کیکس میں ہرشیز کا کوکوہ پاودر اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہاں پہ ملتے ہیں سویٹ کورنز تو بچے کھاتے ہیں سویٹ کورنز اور میں اس کے جو بھٹے کے بال ہوتے ہیں اس کا پانی اوبال کے پیتی ہوں کیڈنی سٹونز کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے سٹونز فارمیشن نہیں ہونے دیتا اور اس کے اور بھی بہت سے ہیلتھ بینیفٹس ہیں اس کے بعد شام کی چائے پی کپڑے آئرن کیے اور بس جانے کی تیاری کری کیونکہ میں نے بتایا نا آج ہمیں جانا تھا اپنی کزن کے ہاں رات کے کھانے پہ انہوں نے بلایا تھا اور بس ہم ان کے ہاں پہنچنے میں تھوڑ اسے لیٹ بھی ہو گئے تھے کیونکہ ٹرافک بہت زیادہ تھا ویکنڈ پہ سب ہی گھومنے نکلے ہوتے ہیں اور بس ہم ان کے ہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے ڈنر سرف کیا ہے اتنے پیار سے اتنی محنس اتنی ساری چیزیں بنائی تھی یہ چیز سموسے اور نیچے جو فرنچ فرائز تھے اس میں تو کیا زبردست تھی چاٹ مسالہ لگایا تھا کہ سب بچوں نے بہت ہی شوق سے کھایا اور یہ جو بیف چلی ہے نا یہ تو بس اتنا مزے کا تھا کہ میں نے ان سے ریسپی پوچھی اور پھر نیکسٹے خود بھی بنایا اور واقعی میں یہ ریسپی میں نیکسٹ آپ سے ضرور جلدہ جل شیئر کروں گی اپنے چینل پہ اور انہوں نے بنائی تھی یہ چکن کڑھائی جس کا کلر آپ دیکھیں کتنا پرفیکٹ آیا ہے اور یہ اچار گوشت یہ بھی بہت ہی لذیذ تھا سالڈ بھی بہت اچھی بنائی تھی اور یہ دیکھیں اس میں جیسے خوب اس کو فرائے کر کے آپ ڈالتے ہیں نا تو کتنے اچھے وہ کرنچی سا ٹیسٹ دیتے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے چکن پلاو بنایا تھا تو اس کی تو کیا ہی بات تھی رائیتے کے ساتھ اور سب بچوں نے جو اٹیک کیا تھا وہ میکن چیز پاستہ پہ کیا تھا کیونکہ وہ بہت ہی مزے کا تھا تو بس یہ ساری پرپریشن انہوں نے کری میں نے کہا کہ ایک دن پہلے سے لگی ہوئی ہوگی جبکہ ان کے خود بھی چھوٹے بچے ہیں اور اس نے اتنی اچھے طریقے سے دعوت کری تھی اور ہم سب فیملیز نے بہت انجوائے کیا بہت مزے کا کھانا تھا اور کھانے سے بڑھ کر جب ہم اپنوں سے ملتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں تو اس quality time کا تو کوئی comparison ہی نہیں ہے نا میٹھا بھی اتنی محنت سے بنایا تھا خود ہی پڑنگ بیک کری تھی اور ساتھ میں قوامی سوئیاں جو اتنی مزے کی تھی جبکہ انہوں نے کھویا نہیں ڈالا تھا انہوں نے ملک پاوڈر ایٹ کیا تھا مگر بہت ہی مزے کی تھی خیر بہت مزہ آیا ہم نے بہت انجوائے کیا تو یہ تھا میرے آج کا چھوٹا سا vlog